اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہمیشہ آپ سب کے لیے ویڈیو کے شروع میں یہی دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افسو مان میں رکھیں آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اتن رسیتہ فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک کو صحت ماندلات دے تو کیسے ہیں آپ دوستو مغرب سائیڈ میں بادل آج سارا دن تیز ہوا چلی آندھی کی شکل میں تو ساتھ ہی میں گندم کی تھریشر بھی لگی ہوئی ہے ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے آپ جدر بھی دیکھیں مٹی نظر آ رہی ہے تو تھریشر کا سیزن زوروں پر ہے بارش کا بھی اندیشہ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کریں لائک بھی کریں اور ویڈیو زیادہ سے آئے شیئر کیا کریں تو آج بیگم صاحبہ کے ساتھ میری بیٹیاں افطار کے لیے خاص احتمام کر رہی ہیں تو چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آج کی افطار میں کیا کیا چیزیں ہم بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کل میری طبیعت خراب تھی میں ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کر سکا اس کے لیے مادرت تو اللہ کے کرم سے آج میری طبیعت بہتر ہے تو سیدھا چلتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس تو میں کچن میں پہنچ چکا ہوں یہ دیکھئے بیگم صاحبہ اور ساٹھے بھر دوہے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم بھی کرتی ہوں آپ لوگ سب پہر خیریوں سے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں تو آج میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے کیا مسئلہ ہوا آج میرا چارہ کٹنے گئی ہاتھ پتے اوہو درانتی لگ گئی تو آج یہ سب جو احتمام بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں یہ تو بیٹیاں بنا رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بیٹی سالن بنا رہی ہے اور دوسری بیٹی پکوڑے بنا رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے تو اور کیا کیا بنانے کا ایراد ہے آج اپنے بھی بنائیں گے اچھا روٹی بھی بنائیں گے تو آئیں پیگم صاحبہ یہ پانی کا بندوبست بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساکیب کو لے جاتے ہیں وہ بھی ہماری ہیلپ کرے گا کیونکہ بیٹیاں تو ادھر مصروف ہیں سالن بھی بن رہا ہے اور پکوڑے بھی بن رہے ہیں تو آج چلیں ہم پانی بنا لیں اور دوسرے جو ہیں سارے سامان بوئی کٹھے کر لیں یا مصروف ہے آج چار پائیں ہوں میں نے ہی نہیں کاری کیونکہ بیکم صاحبہ کے ہاتھ کو تھوڑا درد ہو رہا ہے تو میں ہی بنا دیتا ہوں مجھے تو آپ آرام سے بیٹھیں بس آج آپ نے کچھ کام نہیں کرنا جو کچھ کرنا ہے میں نے چینی کی در ہے چینی بچ کر دی ہاں پانی نکال دیٹا نکال پڑی مینگو کا پودر پانی دال پانی دال پانی بس بہت ہے پانی توڑنے سے یہ رکھ گیا پانی ہماری بیٹیوں نے پکوڑے تیار کی ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پکوڑے بنائے ہیں پانی بھی بن گیا ہے کوئی خجور لے آنا یہ خجور میں آپ کو بتا ہوں میری ایک بیٹی نے تیس سپارے مکمل کیے ہیں آج تو آج ہم خجور بانٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کو بھی روزے ہیں تو ان کو خجور تقسیم کریں گے ساکب جاؤ دیکھے آؤ ذیب تم بھی ساتھ جاؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ایک میں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ذیب تم بھی اٹھو ذیب تم بھی اٹھو یہ ساتھ میں پکوڑے بھی لے جاؤ یہ ابو کو امی کو اور بھائی جان کے پاس لے جانے ہیں جلدی باپس آنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی چٹنیں ڈال کے دھوٹے گا سبا ساکب ذیب کدھر ہے ساکب کدھر ہے یہ لو اس چار پئی بھی چلا جا ساکب آ جائے گا اس کے ساتھ بیٹھ کریں یہ افطار کرنی ہے آپ یہ ویگن سبا خجور بھی ساتھی رکھیں گلاس دیں پانی بھوٹ بھوٹ اس طرف بھوٹ شیور بھوٹ 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 بیٹوں کے پاس آئیں پانی پانی پیٹوں کو کھا کے دے دیں بس ایک گلاس ساکب کا گلاس دیں وہے پھٹھو یہ پانی دے کر رہا ہوں بچیوں کو انہیں انتہاں سے آتیں یہ لیں ساکھیں تاکہ بہتر ہی بہتر ہی شیال کرو اور پھکوڑے بہتر ہی بہتر ہی آپ نکال لیں بس میں کہ نکال لوں گا زہر بھی دے رہا یہ دونوں لے جاؤ یہ بچیوں کو دیکھا رہا ہوگا لائم تو ساکھ اب اپنے چاچو جان کے پاس چلا گیا ہے تھوڑا کام تھا تو آپ سب لوگوں نے دعا کرنی ہے اس نیک مہینے کے ساتھ کے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے اور آسانیہ پیدا کرے ہمارے لئے ہمارے جو بھی مسائل ہیں گھریلو یا بیرونی تو اللہ تعالیٰ وہ حل کرے اور سب کو سیات و تنسیت عطا فرمائے ابھی تقریباً دس منٹ ٹائم باقی ہے تو یہ جو گھڑی ہوتی ہے روزہ دار کی یہ بہت ہی حسین گھڑی ہوتی ہے رب تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہر چیز موجود ہے سوائے میرا نام لینے کے اور میری اجازت کے بغیر کسی چیز کو روزہ دار ہاتھ نہیں لگاتا تو یہ سباری روزہ کا نام ہے یہ جو سبر ہے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے مومن مسلمانوں پر راضی ہو جاتا ہے تو دیکھئے پورا دن ایک انسان اپنے رب کی خاطر اللہ تعالیٰ کی خاطر پیاس برداش کرتا ہے بھوک برداش کرتا ہے پھر شام کو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے توفے دیتا ہے میرے لئے آپ نے روزہ رکھا تو میں نے آپ کے سارے گناہ بخش دیئے کتنی بڑی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس برکتوں رحمتوں والے مہینے کے صدقے ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطافتا ہے اللہم انی لکا سمتو و بکا آمنتو و علیک تو وکلتو و علی رجوع کا اخترتو اللہ الہی بسم اللہ رکھا بسم اللہ رکھا بسم اللہ رکھا تو اندھیرہ بھی چھا چکا ہے آج کی افطار آپ کو انشاءاللہ پسند رہی ہوگی یہ سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب سیڈ میں کالی گھٹا نظر آ رہی ہے بادل بھی ہیں جیسے آندھی آ رہی ہو تو اللہ کرم کرے اور تھریشر بھی چل رہی ہے یہ ساتھی ویڈ تھریشر گندم نکالنے والی اس کی مٹی بھی کچھ شامل ہو گئی ہے مہرمزان ایستا ایستا اپنا سفر کیے ہوئے جا رہا ہے تو ایسے مہینے ہر بار کسی کو نصیب نہیں ہوتے شاید اگلے سال ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رحمت اور برکتوں والے مہینے میں اچھے عمل کر لیں جو آگے کام آئیں کیونکہ یہی چیزیں آگے کام آنے والی ہیں باقی ہر چیز یہاں رہ جائے گی فانی جہان ہے تو میں آپ سب کیلئے دعا گو ہوں جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستی عطا فرمائے اور جو بےولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور سیعت مندولاد دے آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست احباب آپ کے ہمساہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھے جو میرے بہن بھائی پردیس میں ہیں پردیس بہت کٹھن ہوتا ہے اپنے ملک سے دور اپنے گھر والوں سے دور تو میری دعایں ان کے لئے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر مسئبت ہر مشکل آسان کرے مسئبت دور کرے اور ان کے جو بھی دکھ درد ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کرے اور ان کو سیعت و تندستی عطا فرمائے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ